ویورز اس بڑی عید پر بھی پاکستان کی تین فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں اس سے پہلے چھوٹی عید پر چار فلمیں ریلیز ہوئی تھی جبکہ آخری بار دوہزار انیس میں عید ازہا پر پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئی تھی خیر اس سے بڑی عید پر ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کے فلم قیدی آزم زنداباد، ہمائی موسائید مہوش آیات، کپرا خان کی مووی لندن نہیں جاؤں گا اور سمی خان اور نازش چہانگیر کی لفنگیب ملک بھر کے سینما گروہ کی زینت بنی آئیں ان تین فلموں پر تفسرہ الہدہ الہدہ کرتے ہیں سب سے پہلے بات قیدی آزم زنداباد کی قیدی آزم زنداباد ایک ایکشن مسالہ فلم ہے اس میں فہد مصطفیٰ نے ایک پولیس آفیسر کا گردار نبھایا ہے پہلے پہل تو یہ پولیس آفیسر پلا کا کرپٹ ہوتا ہے مگر پھر یہ صدر جائے گا اور ہو جائے گا شریف اور ایماندار اور اس فلم کی ہیروین ہیں دوان اینالی ماہرہ خان ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ ایک دوجہ سے پیار کرتے ہیں اور یہ ماہرہ خان ہی ہوتی ہیں جو فہد مصطفیٰ سے کرپشن چھڑائیں گی جبکہ اس فلم میں ایک کرپٹ پولیٹیشن کا کردار نیر اجازت دیفا رہے ہیں قیدی آزم زنداباد کی ڈائریکٹر نبیل قریشی اور پروڈیوسر فرزا علی مرزا ہیں اور اب بات لندن نہیں جاؤں گا کی لندن نہیں جاؤں گا کہ ہیرو ہیں ہمائیو سعید قبرہ خان اور مہوش حیات بھی اس فلم میں انتہائی اہم کرداروں میں نظر آئیں گی قبرہ خان کو پیار ہوگا ہمائیو سعید سے جبکہ ہمائیو سعید کی پسند کا نام ہے مہوش حیات مہوش حیات لندن رہتی ہیں اور جب وہ پاکستان آتی ہیں تو ان سے ہمائیو سعید کو پیار ہو جاتا ہے خیر وہ لندن واپس چلے جاتی ہیں اور ہمائیو سعید بھی لندن جا کر ان سے اظہار محبت کر دیتے ہیں مگر وہ ہمائیو سعید کے پیار کو ٹکرا دیتی ہیں کیونکہ انہیں ہمائیو سعید سے فلم بھی پیار نہیں ہوتا خیر ہمائیو سعید پاکستان آ جاتے ہیں اور ان کی شادی طے کر دیجاتی ہے قبرہ خان سے مگر پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مہوش حیات کو کہ انھیں لف ہو جاتا ہے ہمائیو سعید سے اور وہ پاکستان آجاتی ہیں کیر دونوں شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں مگر پھر پتا چلتا ہے کہ میوی شایات کے کسی رشتدار نے ہمائیوں سعیت کے کسی رشتدار کا قتل کر رکھا ہوتا ہے اور یوں دونوں کے ایک ہونے میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور آخر میں بات عید پر لیز ہونے والی تیسری فلم لفنگے کی لفنگے میں مزا بھی ہے اور خوفناک سینز بھی فلم کی کہانی گھوپتی ہے چار دوستوں سمی خان، مانی، سلیم میراج اور مبین قبول کے دیر جن کے خواب تو بہت بڑے ہیں پر پلیننگ صفر زیرو بٹا زیرو انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیسے پورے کریں اپنے خواب یہ چاروں ایکھر میں جاتے ہیں اور وہاں ان کا سابنا ہوتا ہے خوفناک اور مزاہیہ انداز میں مفوق الفطرت تجربات کا جبکہ اداکارہ نازش چہانگیر بنی ہوتی ہے بھون اس ان کے شوٹنگ صرف اور صرف پچیس دنوں میں مکمل ہوئی اس فلم کے ڈریکٹر ہیں عبدالخالق اور پڈیوسر تاریخ حبیب رند یہ تو ہوئی بات ان تین فلموں کی مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس عید پر بھی ان تینوں پاکستانی فلموں کا ٹاکرا ہوگا ہالی وڈ فلم تھور اینڈ تھنڈر سے یہ فلم ان فلموں کی ریلیس سے صرف دو دن پہلے یعنی آٹھ جولائی کو ریلیس کی جائے گی امید ہے کہ ہالی وڈ کی یہ فلم سینما سکرینز پر پاکستانی فلموں کی جگہ نہیں کھائے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کونسی پاکستانی فلم باکس آفر پر سب سے زیادہ بزنس کرے گی ٹرمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں